السلام علیکم جی تو آج میں آپ کے لئے انتہائی مزیدار اور آسان ریسپی لے کے آئی ہوں کہ ہم گھر پر کیسے رول پٹی تیار کر سکتے ہیں تو یہاں میں نے ایک کپ میدہ لے لیا ہے بھر کے بڑا مک جوتا ہے اور اس کے اندر میں نے تھوڑا سا نمک ایڈ کر دیا ہے اچھا آپ کے ساتھ یہ ریسپی شیئر کرنے کا جو ہے میرا دل اس لئے کیا تھا کہ میں نے رول پٹی منگوائی بزار سے کچھ دن پہلے اور میں نے سوچا کہ میں نے رول بناؤں تو اس میں سے مجھے اتنی بری سمیل آئی نا کہ میرا دلی نہیں کیا بنانے کا پھر میں نے سوچا کیوں نہ میں گھر پہ بناؤں اور آپ سب کو بھی سکھاؤں گے کتنا آسان طریقہ بنانے کا تو اب میں اس میں تھوڑا تھوڑا پانی ایڈ کر کے میدے کو میں نے گوند لینا ٹھیک ہے ایک بڑا مک لیا ہے میں نے میدے کا اور اس کے اندر میں نے تھوڑا سا آئل بھی ایڈ کیا ساتھ میں نے نمک ایڈ کیا اور کچھ بھی نیس میں میں نے ایڈ کیا تو یہ اب میں نے اس کو گوند لیا ہے اس کو میں نے ہلکا سا اس کے اوپر آئلنگ کروں گی اور اس کے بعد اس کو تقریباً بیس منٹ سے آدھے گھنٹے تک کے لیے رکھ دوں گی اس دران میں اپنے باقی کام ساری اپنے باقی کام جو ان سے ہے وہ ختم کر لوں گی تو ادھے میں نے اس پر آئلنگ کر دیا اور اس کو رکھ دیا اب میں آتی ہوں تھوڑی دیر بعد اور آپ کو بتاتی ہوں نیکس پروسس کیا ہے جی تو اب میں نے دو جو ان سے میری ریڈی ہو گئی تھی اس کے میں نے چھوٹے چھوٹے پیڑے کر لیا ہے آپ نے زیادہ بڑے سائز کے پیڑے نہیں کرنے کیونکہ ہم نے رول بنانے ہے تو اس کے لیے بہت زیادہ بڑی پٹی نہیں اچھی لگتی تو یہ میں نے اس کے پیڑے کر لیا ہے اب میں ان کی روٹی بے لوں گی ان سب پیڑوں کی میں نے روٹیاں بے لینے یہ ایک مناسب سائز میں نہ بہت موٹی رکھنی ہے بلکہ تھوڑا پتلائی کوشش یہی کرنی ہے آپ نے کہ پتلی روٹی بے لی جائے زیادہ موٹی نہ بے لی جائے تو اب یہاں پر میں روٹی بے لی رہی ہوں روٹیاں یہ ساری بے لکے پھر میں آپ کو بتاتی ہوں کہ نیکس پروسس اس کا کیا ہے جی تو ادھے میں نے ساری روٹیاں اپنی بے لی ہیں اور آپ آپ لوگوں کے لیے ابھی میں آپ کو یہ شیئر کر رہی ہوں لازمی دیکھیں اور ان تک ویڈیو کو دیکھا کریں تاکہ آپ کو بتا چلے کہ کیا ہو رہا ہے تو اب میں نے اس کے پر آئلنگ کر لینی ہے ٹھیک ہے ایک روٹی بے لی ہے جو اس کے پر آئلنگ کرنی ہے آئلنگ کے بعد میں نے اس کے اوپر آٹا تھوڑا سا چھڑکنا ہے خوشک آٹا اپنے خوشک میدہ میدہ چھڑکنا ہے اور اس میدے کے بعد آپ نے اس کے اوپر ایک اور روٹی کی لیئر لگانی ہے میں نے پانچ پانچ روٹیوں کی لیئر لگائیں تقریباً ٹوٹل دس پیڑے تھے میرے پاس تو میں نے پانچ پانچ کی لیئر لگائیں یعنی پانچ ایک لیئر کر دی تھی اور پانچ کی ایک لیئر کر دی تھی تو اس طرح آپ نے اس کے پر لیئر لگانی ہے زیادہ لیئر نہ لگائیں میکسیمم بھی سیون لیئر آپ اس کے اوپر دوسری لیئر لگاؤں گی پھر تیسری لگاؤں گی پھر تیسری لگاؤں گی اسی طرح آپ نے ایسے ہی آئلنگ کرنی ہے اور آئلنگ کے بعد آپ نے خوش میدہ چھڑکنا ہے پھر اس کے اوپر آپ نے اگلی روٹی رکھنی ہے ٹھیک ہے اور اب یہ میں نے ساری رکھ لیا ہے یہ پانچ روٹیاں ایک دوسرے کے اوپر اس کے بعد میں نے اس کو بیل لینا ہے اور آپ نے جب بیلنا ہے تو یہ ضرور آپ نے اتیاد کرنی ہے کہ بہت زیادہ دبا کے نہیں بیلنا ہے اس کو ٹھیک ہے اس کو آپ نے ہلکے ہاتھ سے بیلنا ہے تھوڑا روٹی کو پھیلا لینا اتنا کہ طویت کے سائز جتنی ہو جائے طویتہ کاج ہے ٹھیک ہے اور یہ جو میں نے کام کیا آپ لوگ نہ کرنا پیچھے جو میں نے روٹیاں ایسے بچھا کے رکھی ہوئی میں نے تو فوراں فوراں بیل لی تھی اس لیے میری خراب نہیں ہوئی لیکن آپ جب بیلیں گے تو یہ کسی کام میں لگ گئے تو یہ جڑ سکتی ہیں آپس میں ان کو پونے میں رکھنا لازمی اور یہ میں نے تبا گرم کر لیا ہے پری ہیٹ ہے اور میں نے اس کو بس اتنا ہی بنانا ہے جتنی آپ کو نظر آ رہی ہے بہت زیادہ روٹی کی طرح نہیں اس کو پکانا اس کو ہلکا ہلکا سیک لینا ہے اچھی طرح سے یہ اوپر اور نیچے سے اس کا کلر جب چینج ہو جائے گا آپ نے اس کو اتار لینا ہے اور اس کو سائٹ سے ریموو کر دینا ہے اچھا سائٹ سے ریموو کرنا ضروری ہے اگر آپ ایسے روٹی کھولنا چاہیں گے تو وہ پٹی نہیں اترے گی آپ نے سائٹ سے ریموو کر دینا ہے اور اس کو ضائع نہیں کرنا ہے اس کی پاپ کوشش کریں گے وہ اتنی ایزی لی نہیں کھلتی اب میں نے پٹیاں اس کی بنا لی ہیں اور یہ اتنی اچھی اتنی نفیس اور پتلی پٹیاں بنی ہیں کہ انشاءاللہ آپ بھی بنائیں گے تو بہت آپ کو اچھا لگے گا گھر کی صافت اتری رول پٹی ہوگی بازار کی بتانی کس طرح بنی ہوتی ہے کس طرح نہیں تو یہ میں نے دوسری فائیو لیئرز جو رکھی تھی ان کو بھی میں نے بنا لیا ایسی طوے پر اور میں درہ اتیات اتیات سے کاٹ رہی ہوں زیادہ دبانی رہی نیچے میری شی پٹی ہوئی تھی تو یہ دیکھیں جی رول پٹیاں تیار ہیں سنا آپ بھی بنائیں اور انجوائے کریں رمضان کو دعاوں میں یاد رکھئے گا فی امان اللہ